بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مہربان ہے غفور ہے رحیم ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے وسیح و حلال رزق نیک اولاد اور بیماروں کو شفاہ کاملا عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے آپ پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین حضرت سیدنا سحید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں بلکہ بعض مہدسین نے آپ کو خیر التابعین تمام تابعین میں بہترین لکھا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو اس کے خلاف شرعی باتوں پر روک ٹوک کرتے رہتے تھے اس لیے اس ظالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے حجاج نے پوچھا سحید بن جبیر بولو میں کس طریقے سے تمہیں قتل کروں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح تم مجھے قتل کرے گا قیامت کے دن اسی طریقے سے میں تجھے قتل کروں گا حجاج نے کہا کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو میں تمہیں چھوڑ دوں گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے معافی نہیں مانگ سکتا حجاج نے بڑے غصے سے جلاد سے کہا اس کو قتل کر دے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہنسنے لگے حجاج نے تحجب سے پوچھا اس وقت کس بات پر ہنس پڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عزوجل کے سامنے تمہاری جرت پر مجھے تحجب ہوا اور ہنسی آگئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلاد کے سامنے قبلہ روخ کھڑے ہو گئے اور یہ آیت پڑی ترجمہ کنزل ایمان میں نے اپنا مو اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرقوں میں نہیں حجاج نے جلاد سے کہا اس کا مو قبلے سے پھیر دے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑا ترجمہ تو تم جدر مو کرو ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تماری طرف متوجہ ہے عجاج بولا مو کے بل زمین پر لٹا کر قتل کر ڈالو جب جلاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مو کے بل بحالت سجدہ لٹایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ کنزل ایمان ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا ہے اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے جب جلاد نے خنجر اٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پڑا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لاہو و اشعد انہ محمد ان عبدہ و رسول پڑا اور یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے قتل کے بعد عجاج کو کسی مسلمان پر قابو نہ دے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور آپ کی شہادت کے بعد عجاج صرف پندرہ رات زندہ رہا اور کسی مسلمان کو قتل نہ کر سکا اس کے پیٹ میں کینسر ہو گیا تھا تبیب بدبودار گوشت کی بوٹی کو داگے میں باندھ کر اس کے حلق میں ڈالتا تھا اور وہ اس کو گونٹ جاتا تھا پھر اس کو نکالتا تھا تو وہ بوٹی خون میں لپٹی ہوئی نکلتی تھی اور ان پندرہ راتوں میں عجاج کبھی سو نہیں سکا کیونکہ آنکھ لگتے ہی وہ خواب دیکھتا کہ حضرت سحید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ٹانگ پکڑ کر گسیٹ رہے ہیں بس آنکھ کھل جاتی مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم سے چھٹکارے کی دوا کیوں نہیں مانگی حضرت سیدنا سحید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجبل دعوت بزرگ تھے آپ نے ایک مرگ پال رکھا تھا جس کی بانگ پر رات میں نماز کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے ایک رات مرگ نے اپنے وقت پر بانگ نہ دی جس کے سباب حضرت سیدنا سحید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نہ اٹھ سکے یہ بات آپ پر گران گزری اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو منقطع کر دے اسے کیا ہوا آپ کی زبان سے ان الفاظ کا نکل نہ تھا اس کے بعد اس مرگ نے کبھی بانگ نہ دی آپ کی والدہ محترمہ نے آپ سے فرمایا بیٹا آج کے بعد کسی چیز پر بد دعا نہ کرنا اس قدر مقبول الدعا ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجاج بن یوسف کے ظلم پر صبر کیا یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا لیکن آپ نے اس مسئبت سے جڑکارے کے لیے دعا نہ کی موسیقی موسیقی